نحمدہو و نسلی علی رسولِ کریم اہلِ سنت اکیڈمی زاکر نگر دہلے سوادِ آزم اہلِ سنت و جماعت کی ایک معروف و مقبول فیدویار تحریم و تحریک ہے جس نے جون دوہزار دو سے ہی دین و سنیت اور ملک و ملت کی سماجی فلاحی مذہبی اور تعلیمی خدمات کو انجام دینے میں بڑی کوششیں کی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر پیشگی تیاری کی بائیس مارچ کو بھارت سرکار نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا نوٹ بندی کی طرح بھیانک میں ہماری فیل گئی اور لوگ بھگ مری کے شکار ہو گئے اس لیے پچیس مارچ سے ہی اہلِ سنت اکیڈمی نے اچانک بے روزگار ہو چکے غریبوں مزدوروں اور کرایہ داروں کی راشن کے ذریعے مدد شروع کر دی اور آپ حضرات کی مالی مدد سے اکیڈمی نے اپنی حیثیت سے زیادہ کام کیا جامعہ نگر اوخلا کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی ہزار سے زائد پریواروں میں ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کیا گیا موسیقی 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 عید کی رات میں تغلق آباد کی پہاڑیوں پر واقع جھگیوں میں آگ لگ جانے کے وجہ سے ہزاروں غریب مزدور بے گھر ہو گئے یہاں بیاکیرمی نے کھانا حلوہ پانی اور ماسک تقسیم کیا اور آج بھی ان کے لئے کوشش کر رہی ہے اسی طرح بستی حضرت نظام الدین کے فتباتوں پارکوں اور نظام الدین دیلیشٹیشن کے قریب بھی ماسک اور کھانا پانی تقسیم کیا گیا ہے لاب ڈاؤن میں علاج نہ ہونے کے وجہ سے درجنوں شگر کے مریضوں کے لئے دوائیں خرید کر دھڑوں میں پہنچایا ہے اور نقد رقم بھی دی ہے جبکہ دیلی سے دور بھارت کی ساتھ آٹھ ریاستوں کے پندرہ سولہ شہروں میں حسیر ہوئے شہریوں کے آکاؤن میں ضرورت کے پیسے افراز پر کر کے ان کی مدد کی ہے اکیڈمی اپنے سبی خیر خواہوں کی شکر گزار ہے اور خاص کر مسعادت چیریٹی گروپ کے ارکانوں صاحبان کی شکر گزار ہے جنہوں نے سب سے زیادہ تعاون پیش کیا ہے اور ساتھی اپنے سبی عباب اور برکاتی ریلیف ٹیم کے ساتھیوں کی شکر گزار ہے جنہوں نے کسی عمرالے میں اکیڈمی کی سرگرمیوں اور پیش قدیمیوں ہیں اور پور حصہ لیا ہے یونیٹی آف انڈین سیٹیزن زہلی کے بھی شکر گزار ہے جس نے قریب سے اکیڈمی کو سمجھنے کی کوشش کی آل سنت اکیڈمی اور برکاتی ریلیف ٹیم کے حباب کو ای بی پیش کرنے کی نیجین حضرات نے اضافی تعاون پیش کیا اکیڈمی ان کا پھر شکریہ آدھا کرتی ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ آدم نیرور بھارت کے دوخ درد میں شریف اپنے ساتھیوں کو اکیڈمی نے کرونا سے کامیاب جنگ کا سیٹیفکٹ دے دیا ہے اب آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک نبیہ حضمہ علیہ السلام کے صدقے ہماری خدمات کو قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں خطاہوں کو اپنے شانہ کرینی سے معاف فرمائے